دوستو محلہوں میں پرگننسی کے دوران یعنی کہ گروہ وستہ کے دوران کبھی کبھی لوز موشن کی سمجھ سے ہو جاتی ہے یعنی کہ دست وغیرہ کی سمجھ سے زیادہ ہو جاتی ہے اب دوستو محلہ گھبرا جاتی ہے یہ ڈکٹر کے پاس جانا ہے یا کیا کرنا ہے تو دوستو آج میں آپ کو اسی کا ایک الوپیدک ٹریٹمنٹ بتانے والا ہوں بہت سرل باشا میں آپ کو سمجھانے والا ہوں کہ کیا الوپیدک ٹریٹمنٹ دیا جا سکتا ہے یعنی کہ کوئی محلہ کو پرگننسی کے دوران یعنی کہ گروہ وستہ کے دوران لوز موشن یعنی کہ دست وغیرہ اگر سمجھ سے ہو جاتی ہے تو کیا الوپیدک ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے دوستو یہ ویڈیو نورملی میڈیکل اسٹوڈینٹ کے لیے بنائی گئی ہے کوئی بھی عام آدمی کسی بھی پرکار کی دوائے کا استعمال کرنے سے پہلے اپنے نزدیکی ڈکٹر سے ضرور سلالے دوستو اگر شروعاتی دور میں ایک یا دو دن سے ہی دست ہیں تو یہ میں ٹریٹمنٹ آپ کو بتا رہا ہوں آپ اس کو اپنائیں گے اور محلہ کو یہ ٹریٹمنٹ دیں گے لیکن اگر دوستو زیادہ سمجھ سے آئے بلیڈنگ بھی آرہی ہے دست کے ساتھ زیادہ سیور سمجھ سے آئے تو آپ گینیکولوجسٹ کو دکھائیں گے لیکن اگر شروعاتی دور ایک دوباری دست ہوئے ہیں شروعاتی دور میں آپ یہ ٹریٹمنٹ دے سکتے ہیں محلہ کو تو دوستو اگر بات کیجئے سب سے پہلے لوز موشن کے کارن کے کیا کارن ہو سکتے ہیں کہ محلہوں میں دست کی سمجھ سے ہو جائے پرنگننسی کے دوران تو دوستو سمپل سی بات ہے دیکھئے جب محلہ پرنگننٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد محلہ کچھ کی الگ الگ چیزیں کھاتی ہے الگ الگ چیزیں کھانے کا من کرتا ہے کچھ کھٹی چیزیں کھاتی ہے چٹ پٹی چیزیں کھاتی ہے چاٹ وغیرہ تو اپچ کی وجہ سے یا انڈائجیشن کی وجہ سے یا پیٹ خراب ہونے کی وجہ سے دوستو ان سبھی وجہ سے یا پھر کسی اور وجہ سے بھی انفیکشن کی وجہ سے دست کی سمجھ سینے کی لوز موشن کی سمجھ سامحلہ میں دیکھے جاتی ہے تو یہ سبھی کارن ہو سکتے ہیں لوز موشن کے اب بات کرتے ہیں اس کا کیا الیوپیدک ٹریٹمنٹ دیا جا سکتا ہے تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کیا ٹیبلیٹ آپ کو نہیں دینی ہے میڈیکل سٹوڈنٹ بھی میری ویڈے دیکھتے ہیں تو آپ یہ ٹریٹمنٹ نوٹ کر لیجئے آپ مریج کو دے سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے تو نورملی جو ہم نورملی دیتے ہیں دست میں نورفلکس ٹی جیڈ لوپیرامائیڈ ہو گئی اور دوستو ایک ہوتی ہے ڈیشٹول ٹیبلیٹ ہوتی ہے اور دوستو کیا کہتا ہے ڈیشٹول وغیرہ اور دوستو افلکسسین یہ سبھی چیزیں یہ سبھی ٹیبلیٹ آپ کو نہیں دینی ہے لوپیرامائیڈ وغیرہ یہ سبھی ٹیبلیٹ آپ کو نہیں دینی ہے کیا دینا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو دینی ہے میٹرو اور نیڈازول جی ہاں میٹرو نیڈازول چارس ایم جی کی ٹیبلیٹ آپ صبح شام کھانا کھانے کے بعد نورمل پانی کے ساتھ آپ دے سکتے ہیں دو سے تین دن میں آپ کی سمسہ بلگو ٹھیک ہو جائے گی دو سے تین دن آپ اگر اسٹیبلیٹ کا استعمال کرائیں گے تو یہ سمسہ دور ہو جائے گی اور اس کے ساتھ آپ دے سکتے ہیں اور اوری ریڈیسن سوڈ جو ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے جو پانی کی گمی ہو جاتی ہے الیکٹرولیٹس انبیلنس ہو جاتے ہیں ان کو یہ دوستو ریپیر کر دیتا ہے مطلب کہ کنٹرول کر لیتا ہے الیکٹرولیٹ انبیلنس جو ہوا ہے اور پانی وانی کی جو کمی ہوتی ہے اس کو بھی دور کر دیتا ہے تو اوارس کا پانی بھی آپ دے سکتے ہیں ایک لیٹر پانی میں آپ اس کو گھول سکتے ہیں ایک لیٹر پانی کو بال کر اس میں اس کو مکس کر گئے صبح شام آپ اس کو پی سکتے ہیں نورملی دوائی بھی آپ اسی پانی سے لیں گے اور نورملی پانی کے جنگہ بھی یہی پانی آپ پی سکتے ہیں دوستو آپ ایکنوم کا سیچٹ دے سکتے ہیں جیسے کہ آپ سکرین پر دے سکتے ہیں یہ دوستو پری اینڈ پروپائیٹک ہوتا ہے یہ ڈائیشن کو مجبوط کرے گا پاچن تندر کو بھی مجبوط کرے گا اور بھی کافیس کے فائدے ہوتے ہیں اور دوستو یہی ٹریٹمنٹ آپ کو دینا ہے اگر بائی چانس اگر فیور وغیرہ آتا ہے تو آپ نو ڈاؤٹ پریسٹ امول دے سکتے ہیں پانچ امجی کی ٹیبلیٹ سوبہ شام کھانے کے بعد اور اگر اور سمیسہ ہے مطلب کہ جی مچھلان آ رہا ہے اولٹیو وغیرہ کی سمسیا کیونکہ دست کے دوران یہ سمسیا ہوتی ہے تو آپ نو ڈاؤٹ امیپراجولینڈوم پریڈون کا کیپسول دے سکتے ہیں سوبہ شام کھانا کھانے کے بعد آپ دے سکتے ہیں اور دوستو اگر اور زیادہ سمسیا ہے بہت زیادہ دکتہ آ رہی ہے مریج کو مریج کے شریح میں پانے کی کمی ہو گئی ہے اور دوستو مریج کی جو ایک طریقے سے نیڈھال سے لگ رہا ہے کمزوری سے لگ رہی ہے تو آپ وہاں پر اس کو آئی میفیلوٹ بھی دے سکتے ہیں آرین دے سکتے ہیں یا فیل این ایس کی ڈریپ آپ چھڑا سکتے ہیں یہ ٹریٹمنٹ آپ دے سکتے ہیں دوستو ڈاکٹر کے دوارہ یہ لپیتک ٹریٹمنٹ مہیلا کو دیا جاتا ہے یہ دی مہیلا گر وستہ کے دوران دست ہو جاتے ہیں یا لوز مشنگی بکرہ سکھی سمسیا ہو جاتی ہے تو دوستو آئیے ہوگی جانکارے آپ کو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا میں ملتا ہوں کل ایک نئی ویڈیو نئی جانکارے کے ساتھ تب تک کے لئے بنے رہی ہے میڈیسن نالش پائنٹ پر ٹیک کیر گود بائے جائے ہن